اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک حیران کرنے والا منظر کا واقعہ سناوں گا ایک صاحب فرماتے ہیں قریب 15 دیت کال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کے سلسلے میں لاہور غیرہ تھا وہاں ایک دوست نے مجھ سے کہا حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کون سی وہ کہنے لگا حضرت آپ یہ چیز دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو یہ چلتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے چلے اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور تقریباً دس کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد اس نے بریک لگائی وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اترا اور مجھے بھی کہا حضرت آپ بھی اتر جائیں چنانچہ میں دھی اتر گیا اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنارے پر برگد کا ایک ایسا پیڑ دکھا جو سخت آندھی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑا ہوا تھا میں نے کہا اس پیڑ کی کیا ہو بھی ہے وہ کہنے لگا آپ درہ اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر دیکھیں جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس پیڑ کی جڑوں کے بیچ والی مٹی میں نورانی چہرے والے ایک داڑی والے آدمی کی میت دفن تھی اس میت کو پیڑ کی جڑوں نے چاروں طرف سے گہرا ہوا تھا پیڑ کے اکھڑنے کی وجہ سے اس کی جڑوں میں سے مٹی گر گئی جس کی وجہ سے اس کی میت نظر آ رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن سلامت تھا سبحان اللہ بعد میں گھر کیا گیا کہ یہ پیڑ تقریباً ایک سو سال پہلے لگایا گیا تھا جیسے جیسے پیڑ بڑھتا گیا اس کی جڑے اس آدمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیڑتی گئی معلوم نہیں کہ اس آدمی کو اس پیڑ کے لگنے سے کتنے دن پہلے دفن آیا گیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ